دیکھے گا کہ کون سا حق رلیجن ہے اور کون سا ٹرو گارڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے دیکھیں گارڈ تو سب کا کامن ہے ہم یہ کوئی کلیم ایسا نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا کرسچنز کا جیوز کا خدا علاق ہے خدا تو ایک ہی ہے تمام الہامی کتابوں میں بڑا سمپل طریقہ ہے دنیا میں اس وقت کئی کرسچنز ہیں جن لوگوں نے بائبل پڑھی ہے اور مسلمان ہو گئے قرآن بعد میں انہوں نے پڑھے ایس فار ایس توحید اس کنسرٹ آج بھی ٹیمپرڈ فارم میں جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل بائبل ہم جسے کہتے ہیں کمبائنڈ فارم میں توحید اس کے اندر محفوظ ہے ایک خدا کا کونسپٹ لیکن پریکٹیکلی اس وقت کرسچینٹی شرک کا شکار ہو چکی بھی ہے ٹرو گارڈ کا جو کونسپٹ ہے الہامی کتابوں میں چیز جیوز کی ہوں کرسچنز کی ہوں وہ پریکٹیکلی آپ کو مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے خدا کی جو کوالٹیز وہ کلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں پریکٹیکلی ان کے اندر بلکل نظر نہیں آتی ہے جبکہ مسلمان جو کوالٹیز کلیم کر رہے ہیں وہ کوالٹیز وہی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ہماری کتاب قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور پریکٹیکلی مسلمان اس پہ چل رہے ہیں آپ نے کرسچینٹی کا ذکر کیا ہے کرسچینٹی بس ایک مردم شماری کے اندر ان کو سب سے بڑا ریلیجن ڈیکلیئر کیا جاتا ہے ریلیجن وہ ہوتا ہے جسے لوگ پریکٹس کر رہے ہیں اسلام is the only practicing religion on the face of earth کہ آج بھی millions of people ایک خدا میں اتنا محکم بلیو رکھتے ہیں جو کہ پیغمبروں کے زمانے کے اندر خدا پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے تھے اور اپنے دین کے ساتھ وہ committed ہے باقیوں نے تو رسومات کا نام دین رکھ دیا لیکن اسلام صرف رسومات کا نام نہیں پریکٹیکلی خدا کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہونا چاہیے وہ مسلمانوں میں آپ کو نظر آتا ہے